اسلام علیکم عزیز طلبہ چالبات پہلے پرسن کا اتتر اگ ہے پہلے پرسن کا اتتر اگ ہے پہلے پرسن کا اتتر اگ ہے دوسرا بھووے دھرنے او بھاڑ تو تیسرا پھلاں چی باغ پھولاو تو چوتھا مرنجنا ساتھی گانی ایک تو پہلے کا دوسرا ہے ایک جھاڑ انگنات لاغ آوے پکش ساتھی ایک جھاڑ انگنات لاغ آوے زلائلہ اورکش ویلی چی کمان حوی چھتا ور تھوڑے پانی حوی چال کل بلاتان چا آنند ہوا پرشن دوسرا ہے کارنے شودہ مانوس بھوی دھرنے او بھارتو کارن مانوس فلان چی باگ فلاؤتو کارن پرشن تیسرا ہے کھالی لارتان چی کویتے تیل اوڑی شودھون لیہا ہام چا یوشیا چی مریادہ تجھے ہاتھات آہے پاکرے ناہی شی جھالی تر تیانچا شودھ گھیتا نا دوڑیات پانی یہیل پرشن دوسرا جو ہے اسکا کارن ہے پہلا ہے مانوس بھوی دھرنے او بھارتو کارن تیالا واپرائیلا پانی حوی آستے دوسرا ہے مانوس فلان چی باگ فلاؤتو یہچا کارن آہے تیات تیات چی مک لاننا کھیڑائیلا حوی آستے پرشن تیسرے کا پہلے کا اوطر ہے تجھے ہاتات آہیرے مانسا تجھے ہاتات آہیرے مانسا دوری آمچا آیوشیا چی دوسرا کا اوطر ہے ناہی تر یہ تیل اشرو دوڑیات ناہی تر یہ تیل اشرو دوڑیات آمھالا رے پہائلا یہ سوامت کے پرشن ہے اس کے افتر لکھنا ہے تمچے شبدات لیہا آمچا آیوشیا چی دوری مانسا چیہ ہاتات آہے آسے پاکرے کا منا تستیل تے لیہا ناہی تر یہ تیل اشرو دوڑیات آمھالا رے پہائلا یا اوڑیچا تمہالا سمجھ لیلا اردھ لیہا پہلے کو اتر ہے پاکرے نسرگات رہتات یعنی جو پرندے ہیں وہ فطرت میں رہتے ہیں جھاڑا ور گھرٹی بانتا تو پریہ ورانات چارہ پانی شودتات در درخت پر جھاڑ پر وہ اپنے گھونسلا بناتے ہیں اور ماحول میں اپنا چارہ پانی ڈھونتے ہیں پر مانسا نہیں سوتھا چاہا گھرہ ساتھی برکش توڑ کے لی لیکن انسان نے خود کے گھر کے لیے جھاڑوں کو توڑا تر پاکرانہ نیوارا رہنار نہ ہی تو پرندوں کے لیے گھر نہیں رہے گا انہاڑیات ندی نالے آٹھ لے تر پاکرانچی تہان بھاگوانیا ساتھی پانی میڑنار نہ ہی یعنی موسم گرمہ میں گرمی کے موسم میں دھوپ کے موسم میں ندی نالے اگر بار جاتے ہیں تو پرندوں کی پیاز بجانے کے لیے پانی نہیں ملے گا الٹ مان سے پانی اچھا ساتھا کرتا تیاتیل پانی پاکرانہ دیائیلا حوی یعنی انسان کیا کرتا ہے پانی جمع کرتا ہے اس میں سے پرندوں کو پانی دینا چاہیے ہاں بھدیا مانسلہ داکوائیلا حوی ایسا رحم انسان نے دکھانا چاہیے مانسلہ نظر پریاورنا چی ہانی کے لیے ترپکشیان سے زگنے مشکل ہوئی اگر انسان نے ماحول کو نقصان پہنچایا تو پرندوں کا جینا مشکل ہو جائے گا عام چاہیشیہ چی دوری مانسلہ چاہاتاتا ہے اسے پاکر منتات یعنی اسی لحاظ سے پرندے کہتے ہیں کہ ان کے زندگی کی دور انسان کے ہاتھ میں ہے دوسرے کا اتر ہے پاکران چے مانگنے یا قویتیت پاکرانی پکشیان چاہ وطینے مانسلہ بنونی کے لیے ہیں پاکران چے مانگنے اس نظم میں جو شاعر ہے پکوی ہے انہوں نے پرندوں کی طرف سے انسان سے درخواست کی ہے بنونی کی لیا ہے پاکر منتات گھر باند پرندے کہتے ہیں گھر بنا پن آمچہ ساٹھے انگنہ ایک جھاڑ لاؤ لیکن ہمارے لئے انگن میں ایک جھاڑ لگا تو دھرن باند تو باند باند لے پن آمچہ ساٹھے چھتہ وار پانی ٹھےو لیکن ہمارے لئے چھت پر پانی رکھ ملا باند ساٹھی باغ تیار کے لیے ترورک شویلین سا کمان آمالا زورائلہ ٹھےو اگر بچوں کے لئے تو نے باغ تیار کیا تو درختوں کے لئے اور بیل کے لئے پرندوں کو جھولنے کے لئے بیل لگا کمان بنا تو گانی ایک پن آمچہ کل بلا ٹانسا آنند شاہ بھٹھےو تو گانے سن لیکن ہماری چہچہ ہاتھ کی جو خوشی ہے اسے زندہ رکھ تو منات لیا بھدہ یعنی آمچہ پران وادسہ ہو تو دل کے جو رحم کرنے کا جذبہ ہے اس سے ہمارا زندگی بچا پریہاورنا چیہاں نہیں کرتا نہ آمچہ بیچار تو کیلہ نہ ہیز یعنی ماحول کو نقصان پہنچانے کے بعد درمیان تو نے ہمارا خیال نہیں کیا تو رحمی نام شیش ہو تو ہم ناپید ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے مگا آم حالا پاہنیا ساتھی تجھا ڈوڑیات اشرو دارٹن یہ تیل تبد ہمیں دیکھنے کے لیے تیرے آنس آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے قویتے تیل شبد یعنی تیانچے سمانارتی شبد یوگی زوڑے علاوہ یعنی ہاں جوڑیاں لگانا ہے سمانارتی یعنی ہم مانی لفظ کرونا آیوشے فول ویل یعنی ڈوڑا شبد سمپتی میں کا سمانارتی شبد کرونا یعنی دیا آیوشے یعنی جیوان فول یعنی سمان ویل یعنی ویواللی دوڑا یعنی نیان موسیقی